بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جائے کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں جاتے تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتا لیکن بس اس طرف کو نکل جاتے تھے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور لوگوں سے یہ پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس جگہ جاتے تھے اس طرف کو نکل گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح پتہ پوچھتے پوچھتے ایک جھوپڑی تک پہنچ گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے موہ پر داغ بنے ہوئے ہیں آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ تم پچھلے تین دن سے کہاں چلے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس بوڑھے نے غصے سے پھر کہا کہ ایک تو تم تین دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو خود کو رونے سے نہ روک سکے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلانے آتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور اب وہ وفات پا چکے ہیں جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے عمر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے پچھلے دو سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا اور چلا جاتا تھا ایک دن بھی مجھے اس نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں میرے محترمہ اور عزیز دوستو ایسے اچھے اخلاق والے تھے وہ ابو بکر اور ایسے ہی اچھے اخلاق کا درس ہمیں ہمارا مذہب دین اسلام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمارے پیارے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے